پھر لوگوں کا جو ہے گلہ مرز مسوس مسوس کے کیوں کمائے پھر کیوں لوگوں کو ستا ستا کے کمائے پھر کیوں لوگوں کا چُڑا چُڑا کے کمائے پھر کیوں ہم جھوٹ جول بول کے کمائے پھر ہم کیوں دلالیاں مار مار کے کمائے پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب دینے والا خدا ہے جتنا قسمت میں لگ دیا ہے اتنا ہی ہمیں ملے گا چاہیں حرام طریقے سے کمالے یا حرام طریقے سے کمالے یا حلال طریقے سے کمالے دینے والا خدا ہے قسم کھا کے اٹھو یقین کر کے اٹھو کہ جب قسمت ہی کا ملنا ہے اس سے زیادہ نہیں ملنا ہے تو بھر حرام طریقے سے نہیں ہمیں آج کے بعد حلال طریقے سے کمانا ہے حضرت مریم کی کٹیہ میں دیکھ رہے ہیں حضرت زکریہ اور آگے قرآن بیان کرتا ہے اِنَّ اللَّهِ عَرْزُ قُمَيَّ شَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ یہ مریم کئی خاص سنی ہے یہ مریم کوئی اللہ تا نہیں کرتا یہ مریم کے لئے خصوصیت نہیں تھی بلکہ قرآن بیان کرتا اللہ جسے چاہتا بے حساب رسکتہ کر دیتا ہے مجھ آئے تمہیں بھی دے سکتا مجھے بھی دے سکتا غریب کو دے سکتا کالے کو دے سکتا گولے کو دے سکتا عجمی کو دے سکتا عربی کو دے سکتا شہری کو دے سکتا دیہاتی کو دے سکتا قسمہ جاد والے کو دے سکتا تجارتی کو دے سکتا ذراعتی کو دے سکتا ہے کسی کو بھی دے سکتا ہے دل میں یقین کرنا ہوگا دینے والا خدا ہے دینے والا رب ہے یقین کرنا ہوگا یہ یقین ہی تو نہیں ہے کاش یہ یقین ہو جاتا آج ہم تجارت کر رہے ہیں بہت سے لوگ دکان یہ بھی تجارت ہے دکان ہے رکھی ہوئی دکان میں بیٹھیں اپنا مال بیچ رہے ہیں اور اپنا مال بیچنے کے بعد ہم لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور قسمیں کھا کے اپنا مال بیچ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اضافہ ہو جائے مال زیادہ مل جائے پیسہ زیادہ مل جائے لیکن یہ پتہ نہیں دینے والا خدا ہے تو اپنی اس مال کو جھوٹ بول کے بیچ لے سچ بول کے بیچ لے ملے گا جتنے جتنا اللہ نے تری قسمت میں لکھ دیا ہے جھوٹ بول رہا قسمیں کھا رہا آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پر آپ چپل جوتا سوٹ خریدنے چلے جاؤں میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں غیروں کی بات نہیں کر رہا ان کی دکانوں پر چلا جتنا جھوٹ ان کی دکانوں پر ملے گا شاہد غیروں کی دکانوں پر ملے گا جوتا ہے دو سو روپے کا مانگ رہا سات سو روپے لے کر لے سو دا کتنا کرے گا کر کم کتنا کرے گا ڈڑتے ڈڑتے غریب پاس سو تو لگائے گا چار سو تو لگائے گا تب بھی کٹ گیا حرام روزی بھی کر لی اور جو تیری دکان پر آیا تھا وہ بھی کٹ کے گیا کل کو نہیں آئے گا کپڑا ہے پاس سو روپے کا مانگ رہا سترہ سو روپے کر لے کم سمجھے نہیں اور پھر قسموں پر قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں تو کچھ بھی نہیں بچ رہا میری سولہ سو نوے کی دو خرید دس روپے لے رہا ہوں تم سے بھئی جھوٹ بول رہا کیوں قسمیں کھا رہا جھوٹی مت کہے ایک جو تیرا جائز بنتا حساب سے لے فائدہ قسمیں نہ کھا اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھے اتنے میں پڑا بھئی مجھے کتنے میں بھی پڑا میں تجھے اتنے میں دے رہا ہوں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں جھونٹ بولنے کی ضرورت نہیں اور زیادہ لمبی کیچی سمت کٹ اس لیے کہ گراہت کو زیادہ لمبی کیچی سے کٹے گا تو کل کو تیری دکان پر نہیں آئے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا کان کھول کے سن لے تھوڑا کما لیکن جب اعتماد حاصل کر لے گا تو پھر تیری دکان پر ایک گراہت نہیں بلکہ ایک ہزار آئیں گے جو تُو ایک سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے ایک سے اتنا نہیں کما پائے گا کتنا بھی کما لے جتنا ایک ہزار آئے گا جتنی اللہ اللہ برکت دا کرے گا بھئی جھونٹ بول لو کٹ لو انہیں کتنا کمال ہو گئی کتنا ایک سے کمالی آپ نے ایک ہزار لیکن جو ایک سو آئیں گے اور ان سے سو سو بھی کمایا آپ نے دس ہزار ہو گیا ایک سے ایک ہزار کمالے اور سو سے سو سو روپے کمایا تو دس ہزار ہو گیا ایک ہزار زیادہ ہوتا کہ دس ہزار زیادہ ہوتا طریقہ سیکھ اعتماد حاصل کر اللہ اللہ لیکن چھوٹ بول رہے ہیں بزاروں میں دیکھو جھونٹ کے بزار لگیں بیچ میں پھر دلالیاں پڑ جاتی ہیں دلال لگ جاتے ہیں وہ دلارے ہوتے ہیں سو دا وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پرسنٹیج چاہیے ہوتی ہے کیوں حرام طریقے سے کمارے ہو کیوں اس طریقے سے کمارے ہو دنیا میں بزنس بہت ہے دنیا میں تجارتیں بہت ہیں دنیا میں طریقے کمانے کے بہت ہیں اے میرے پیارے یہ دلالیاں چھوڑ دے یہ کمیشن خوریاں چھوڑ دے ارے کب تک کمیشن خوریاں کرتا رہے گا کوئی اپنا دھندہ کر کے بیٹھ جا کوئی اپنا بزنس کر کے بیٹھ جا کوئی چھوٹا سا کاروبار کر کے بیٹھ جا دینے والا اللہ ہے یقین کر کے بیٹھ جا یا اللہ مجھے حرام طریقے سے نہیں کمانا میں نے جائز طریقے سے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا ہے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے یہ اللہ تو اسی میں برکتیں دینے والا ہے اے مولا تو مجھے برکتیں عطا کر میرا یقین کہتا ہے میرا یقین کامل ہے کہ اللہ تیرا اسی میں برکتیں دینا شروع کر دے گا اللہ تو یہ برکتیں عطا کر دے گا لیکن جھونٹی قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تھوڑے سے مال کے لیے تھوڑا سا مال کے لیے تھوڑا سا مال حاصل کرنے لیکن جھونٹی جھونٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ میدانِ محشر میں اللہ سے اس حال میں ملیں گے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ غزب ناک ہوگا اللہ جلال کے عالم میں ہوگا اے لوگو کس کی طاقت کے اس جلال کو برداشت کر لے اس کی صفتِ قہاری کو کس کی طاقت کے برداشت کر لے بخاری شریف کی حدیث حدیثِ صحیحِ گوٹ کر رہا ہوں دو ہزار پانس سو پنبرہ حدیث نمبر دو ہزار پانس سو پنبرہ بخاری شریف حدیثِ صحیح حضرتِ اشعص بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے حضرتِ اشعص بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی سے کوئے کو لے کے میرا جھگڑا ہو گیا کوئے کو لے کے میرا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے کوئے کو لے کے میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیا اس یہودی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشعص بن قیس اپنے گواہ پیش کرو اور آپ اگر گواہ نہ پیش کر پائے تو جو آپ کا فریق ہے اگر اس نے قسم کھالی تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا میں نے ارس کی یا رسول اللہ یہ تو قسم کھالے گا یہ تو یہودی ہے اسے کیا پتہ جھونٹی ہو سچی قسم کا معاملہ کیا ہوتا ہے اسے کیا پتہ جھونٹی قسم کھانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ سلم نے اس وقت یہ آیت پڑھی انہ الذین اشتبون بیعاد اللہ و ایمانیم سمنن قلیلہ آخیر تک اس کے آخیر میں وَلَهُمْ اَعْذَابٌ عَلِیْبُ پوری آیت پڑھی کہا جو لوگ اپنے مالوں کو جو لوگ اللہ کے عید اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں قسموں کے ذریعے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں یعنی جھونٹ طریقے سے آخیر میں اس آیت میں وَلَهُمْ اَعْذَابٌ عَلِیْبُ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملیں گے کہ اللہ غزبناک ہوگا حضرت اشعظ بن قید فرماتے ہیں میں نے اس کی آقا وہ تو قسم کھا لے گا کہا جو جھونٹی قسم کھائے گا وہ مدانِ محشر میں اللہ سے اس حال میں ملے گا اس حال میں ملے گا اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آزر ہوگا کہ اللہ غزبناک یہ جھونٹی قسم کھانے والو توبہ کرو یہ جھونٹی قسم کھاتے ہیں وہ از لوگ دیعتے ہوتے ہیں انہیں تو انہوں لینا ایک میں لینا دو ان کی تو عادت پڑھ گئی بات بات پہ قسم کھا رہے ہیں یہ جو بات بات پہ قسم کھا رہا بات بات پہ سمجھ رہے ہیں اس سے بڑا جھونٹا کوئی نہیں یہ جھوٹ کی فیکٹرییں گھوم رہی ہیں یہ جو بات بات پہ جو قسمیں کہاتا پھر رہا ہے یہ جو بات بات پہ قسمیں کہاتا گھوم رہا بات دوستوں میں چل رہی ہے قسم سے قسم سے قسم سے ہر بات پہ قسم چل رہی ہے بات کم ہو رہی ہے قسم زیادہ ہو رہی ہے اس کی بات کا اعتبار مت کر لینا سمجھ لینا یہ سب سے بڑی جھوٹ کی فیکٹری گھوم رہی ہے سب سے بڑی گھوٹ کی کچھے دھوئے کی مارتا گھوم رہی ہے اس کا خیال لگنا قسمیں نہ کھاؤ کوئی بات جب قسم کھانے کی پڑ جائے اور آپ کو کوئی بات اپنی بات سچی ثابت کرنا ہو اس بات میں آپ کو اور جب قسم کھانے کی بات اگر آ جائے اور آپ سے قسم کھانے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہو تو پھر آپ اپنی سچی بات پر سچی قسم کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنا مال بیچنے کے خاطر جھوٹ کے خاطر آپ نے کمیشن خوری کے خاطر اگر آپ نے قسمیں کھائیں تو پھر مدانِ محشر میں اللہ سے اس حال میں ملو گے کہ اللہ غزب کی حال میں ہوگا اللہ غزب نہ ہوگا کان کھول گا اگر گھروں میں تنگ دستی ہے اللہ سے مانگو اپنا حلہ کرو اللہ برکتیں دے گا اللہ اطا کرے گا دینے والا خدا ہے اس پر یقین کرو اے لوگ ہو تمہارے گھروں میں نماز کے محول نہیں ہے نماز کے محول بناو جس گھر میں انکم کتنی بھی ہو اور نماز کا محول نہیں ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی گارنٹی ہے کھر میں برکت نہیں ہوتی مہارو ایک ہے